بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Dear students آج کا ہمارا لیسن Drug Addiction کے بارے میں ہیں اور یہ آپ کی بک کا unit number 10 ہے اب سب سے پہلے learning outcomes ہیں تو learning outcomes means کہ سیکھنے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا learning means سیکھنا outcome means نتیجہ یا result تو وہ کیا نکلے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں صرف اس کی اردو آپ کو بتاؤں گا چونکہ ویڈیو ایسے ہی لمبی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو پیراگرافز ہیں اس میں important themes وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہے اب جو اس کا title ہے drug addiction نرشے کی آتر ٹھیک ہے addiction کوئی بھی ایسی آتر جو بری ہو that is called as addiction اب یہاں پہ جو آپ کو بتا چلے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو منشیات یا نشاور عدویات ان کے خطرات سے آپ آگا ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو اس crime یعنی اس جرم کی یہ کتنا حساس اور کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے اور کتنا یہ سنگین جرم ہے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا اور اس کے ساتھ آپ نہیں کہنا سیکھیں گے ٹھیک ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر کوئی آپ کو دے رہے کوئی ایسی چیز نشاور چیز دے رہے فار ایزمپل جیسے دوستوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایک سیگرٹ پی رہے اور آپ کو بھی سیگرٹ دیتا ہے تو آپ کو اتنی حمد اور حنصلہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو نہیں کہہ سکے سیمپلی نو ٹھیک ہے بلکل کلیر انکار اکھے اب اس میں نیکسٹ ون ہے کہ اگر کوئی بہالی کے مرافض ان کے کیا فوائد ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بیداری اور شعور وہ آپ دے سکیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میننگز کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا سپوسٹ کوئی نیو میننگ ہے لیکن آپ کانٹیکسٹ سے یعنی اس کے سیاہ کو سباق سے نیا لفظ وہاں سے لے سکیں گے پھر گرامر میں ہم دیمونسٹریٹیو ریلٹی پروناؤنس وہ ہم لکھیں گے اور اس کے علاوہ ایجیکٹیو کلاسز جملوں میں کیسے استوال ہوں یہ ان کو بھی ہم سمجھ سکیں گے اب یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب ایک تو اوپر آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ڈرگ ایڈکشن اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی اس کو سیگریٹ پیش کر رہے اور اگلا برکل کلیر نو کر رہے یعنی ہاتھ سے نو کر رہے دوسرا یہاں پہ دیئے ڈرگز آر ہیئر تو ڈرگز دیس طرح یوز ہو رہی ہیں تو اس میں یہاں پہ انہوں نے یہ چیز دے دی ہے پھر اس میں یہ سارے کیسے آپ کی بتائی ہوئی ہیں یعنی اس میں یہ دیکھیں باٹل بنی ہوئی ہے میں بھی شراب ہے پھر جو جڑی موٹیاں ایسی نشاور ہوتی ہیں وہ سب چیزیں اس میں انہوں نے دے دی ہے اس تصویر سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی ہمیں ہمیشہ منشیات سے انکار کرنا ہے اب ناؤ اس ٹرانسلیشن اس دیئے تو اب یہاں بھی ہے کہ میں آپ کو اس کا مین تھیم بتاؤ دوں گا باقی آپ کے پاس کی بکس بھی ہیں خود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بسی نشے کی عادت پوری دنیا میں ایک مشتر کا مسئلہ بن جگا ہے اور اس کی بہت سے اقسام ہیں ٹھیک ہے لیکن سب سے اس کی خطرناک جو قسم ہے وہ absolute dependence مکمل طور پر اس پر انحصار جو مکمل طور پر اس پر انحصار ہے تو وہ سب سے خطرناک چیز ہے اس طرح یہ ہے کہ اگر لمبی اور فیزیکل سیکھنے سوگی مینٹل میند ذہنی فیزیکل جسمانی پھر اس میں ڈیفرینٹ یہ ہیروین ہے ٹویکو ہے ویلیم ہے شراب ہے یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں اب آگے آپ کوئی بتایا جائے کہ اس پہ کون کون سے فیکٹرز آت ہیں تو یہ پہ انویریمنٹل فیکٹرز یعنی کون سے محولیاتی اثر یا محولیاتی اثر اس میں شامل ہیں اور اس میں کون کون سے محولیات یعنی محول کے لئے حسن پہلی چیز ہے پیر انفلوینس ہوتا ہے ہمجولیوں کا اثر ہمجولی یا ساتھیوں کا اثر پیر کہتے ہیں جو آپ کی ایج کے ہوں جن کے ساتھ بیگراؤنڈ بیگراؤنڈ میں پسے منظر پریشانی براد دھیلو پسے منظر یعنی گھر میں فسادات ہیں گھر میں لڑائی جگڑیں تو یہ اس کی دوسری وجہ ہے اب یہاں پہ انہوں نے ایک اورا فوریزن بتائیے کہ اگر نوجوان لوگ برے ساتھ میں رہتے ہیں اور وہ ایڈوینچر کے نام پہ مہم جوئی کے نام پہ تجربات کرتے ہیں تو وہ نشے کا شکار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ ایڈوینچر دیکھیں ایڈوینچر مطلب کوئی مشکل کام کرنا اگر تو کوئی ایسا مشکل کام جو واقعی مشکل ہے اور وہ پوازیٹیف سنس میں یہاں اس کا مطلب یہ ہے آپ دوستوں میں بیٹھے ہوئے اب ایک دوست آپ سیگرٹ پی رہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ بھی سیگرٹ پی ہو آپ کہتے ہیں نہیں اب وہ آگے سے کہتا ہے کہ تم میں اتنی بھی حمد نہیں کہ کش لے لو ٹھیک ہے تو اب یہ کیا ہوگا کہ سارے کا سارا یعنی یہ ایک ایڈوینچر کے نام پہ اگر آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ پھر منشیات کے عادی بن جائیں گے اب اسی طرح ایسے لوگ جو اپنی زندگیوں سے زندگیوں پہ ان کا اتمنان نہیں ہوتا زندگیوں پہ سکون نہیں ہوتا تو وہ بھی نشے کی طرف آتے ہیں تاکہ زندگی کی زمداریوں سے بچ سکے اب ناؤ نمبر تھری پیرگراف اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریہیبیلیٹیشن اور ریکووری سینٹر ہیں ریہیبیلیٹیشن اے پہ اس کا سپیلنگ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ کے کریکٹ سپیلنگ میں آسکتے ہیں جیسے پنڈی بورڈ میں پانچ نمبر کا سوال آپ آتا ہے سوری چار نمبر کا سپیلنگ کے لحاظ سے تو ریہیبیلیٹیشن بہالی کے مراکز بہالی کیا ہوتا ہے کہ واپس اسی کنڈیشن میں لے آنا ٹھیک ہے تو اب اس میں سے یہ سب سے اہم اقدام یا جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ بہالی کے مراکز ہیں تاکہ جو بھی ڈرگ ایڈکٹ ہے نشہ کا عادی فرد ہے وہ صحتیاب ہو سکے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اور لفظ جو ہمارا علمیہ ہے اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے اس کو ایک معاشرکی برائی سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹیبو ٹیبو ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ دوسروں کو بتاتے ہوئے ڈر ہیں یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو دوسروں کو بتاتے ہوئے ڈرگ ہیں تو یہ آپ دیکھتے ہیں فر اگر کسی کے گھر میں کسی کا کوئی بھی نشک آدھی ہو تو اسے چھپایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا حالانکہ پہلی بات یہ کوشش یہ کرنے یہ کہ اس کے آدھی نہ ہوں لیکن اگر کوئی شخص اس کا آدھی ہو گیا تو ہمیں سوچنا چاہئے کہ اس کو اس دلدل سے کیسے نکالا جا سکتا ہے تی فیل ایمبیرسٹ ایمبیرسٹ تی بہت زیادہ پریشان ہونا گھبرا جانا تو وہ بات کرنا سے گبر آتھے ہیں چونکہ ان کو اس گلی سے محلے سے یا اس برادری سے نکال دیا جائے گا آؤٹ کاسٹ اس کو کہتے ہیں جس کو الگ کر دی جائے جس کا معاشر مقاطعہ کر دی جائے تو اس کو کر دی جائے گا اس سے کہ اس سے ان کا علاج مزید مشکل ہو جاتا ہے اور اگر ان کی ٹریٹمنٹ نہ ہو ان کا علاج نہ ہو ان کی مشاورت نہ ہو تو کیا ہو جاتا کہ بہت خاص ان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے اب رہیبیلیٹیشن سینٹرز تو یہی سب سے بڑی جگہ ہے جو کہ درگ ایڈکٹس کے لیے ہے اس ان کو صحت یابی کے لحاظ سے ڈاکٹری علاج وہاں پر ہوتا ہے ان کو رہنمائی فرام کی جاتی ہے اور اس لیے ان کو ایک اچھا طریقہ یعنی اچھے بہالی کا مرکز جو سیٹیفائیڈ ہو سیٹیفائیڈ میں تصدیق شدہ بہالی کا مرکز ہو تو وہاں پر لے جانا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے ضرورت کیا ہے ضرورت اس کی یہ ہے کہ آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ اس کو ایڈنٹیفائی کرنا اس کی شنافت کرنی ہے کہ وہ ڈراغ ایڈکشن میں کس سطح پر موجود ہیں ٹھیک ہے اب پانچھوں جو آگیا ہے دوسرا جو فیکٹر آجاتا ہے وہ ہے پراپر کونسلنگ بہتر انداز سے مشورہ دینا یا مسلسل مشاورت تو جتنا جلدی یہ کیے جائے گا اترا ہی اس متاثر شخص کے لئے بہتر ہوگا ایون اگر وہ ڈراغ چھوڑ بھی چکا ہے تو اس کے بعد دوبارہ بھی اس کی کونسلنگ جاری رینی چاہیے چونکہ ریلیپس کا خطرہ ہے اب ریلیپس کیا ہوتا ہے ریلیپس ہوتا ہے کہ دوبارہ اسی صورت حال کی طرف چلے جانا یعنی ایک بندے کا علاج ہوا بہتر ہو گیا لیکن اس کی پراپر کونسلنگ نہیں ہوئی وہ کیا کرے گا وہ دوبارہ نشو کی طرف چلا جائے گا اس صورت میں ڈاکٹرز ہیں گھر کے حدرناک صورت حال ہے پاکستان میں بھی تقریبا پانچ ملین لوگ اس نشو کے آتی ہیں اور وہ بہت سے معاشی معاشرتی اور صحت کے مسائل سے دو چار ہیں ایکنومک معاشی یعنی روپے پیسے کے لحاظ سے سوشل معاشرتی معاشرے کے لحاظ سے سوری تو پوری دنیا کی جو حکومتیں وہ کو ختم کیا جائے لیکن اس سلسلے میں مزید کوشوں کی ضرورت ہے اور اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب لوگوں کو منشیات کے خطرات سے آگاہی دی جائے یعنی ان کے خطرات ہمیشہ بڑھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگ ایک پکا وعدہ کریں وہ ایک صحت مندانہ اور بامانی زندگی اوزار ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو اس کی ترانسلیشن کروا دی ہے باقی کوئی آنسرز وہ بھی میں آپ کو شیئر کرنوں گا اور اس کو آپ سارے دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ نوڈ بکس پر بھی کرنا ہے اسی طرح پہلے پیراگراف لکھے دیں اس کی ترانسلیشن اور اگر کو چیز سمجھنی آری وہ بھی آپ ساتھ تین تک 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 امان اللہ